شو بس کی دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں کچھ لوگ اپنا نام دنوں میں بنا جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نام بنانے میں عمر لگ جاتی ہے اور کچھ لوگ جب اپنی کریئر میں ایک ایسے مقام پر ہوتے ہیں جہاں پر انہیں پوری دنیا جانتی ہوتی ہے اس مقام پر آکے کچھ لوگ شو بس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر ابھی حال ہی کہ بات کی جائے تو حمزہ علی عباسی اور ایک اور مارل ہیں انہوں نے شو بس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی صرف اس بنیاد پر کہ وہ اپنا جو رجحان ہے اپنا کام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں کرنا چاہتے ہیں یا مذہب کی طرف وہ اب زیادہ آنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کے ڈراماز اور ان کے موویز بغیرہ ہم نے ٹیلیویشن پر بھی دیکھی اور سینما گھروں میں بھی ان کی موویز اور ڈراماز لگائے گئے اب ایک اور امریکی مارلز ان کا نام حلیمہ ادن ہے انہوں نے اپنے مذہبی خیالات کی وجہ سے رنوے مارلنگ کی دنیا کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے حلیمہ ادن نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مارلنگ کا شعبہ میرے مذہبی عقائد سے مطابقت نہیں رکھتا انہوں نے مزید لکھا ہے کہ کرونا نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ بطور مسلمان خاتون مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ اس سے پہلے وہ جب انہوں نے مارلنگ جوائن کی تھی اس سے پہلے وہ ان کے خیالات اتنے اچھے نہیں تھے اور اب جب کرونا آگیا ہے انہوں نے کام نہیں مل رہا اور گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اب انہوں نے سوچنے پر مجبور کیا ہے کرونا نے کہ بھائی وہ تو مسلمان ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ موڈلنگ کے کام کو قبول کرنا میرے مذہبی خیالات کے خلاف ہے اس کے لیے میں اپنے آپ کے علاوہ کسی کو الزام نہیں دے سکتی ہاں یہاں پر آپ بالکل ٹھیک ہے حلیمہ صاحبہ کہ آپ کا جو موڈلنگ کرنے کا فیستہ تھا وہ بالخصوص آپ کا ہی تھا ظاہری بات ہے اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی مسلم ہیں آپ بھی مسلم ہیں انہوں نے آپ کو روکا تو ضرور ہوگا ظاہری بات ہے آپ کا شوق تھا تب ہی آپ موڈلنگ کی انڈسٹری میں آئی ہیں وہ مزید کہتی ہے کہ میں نے موڈلنگ کے کریئر کو بہت زیادہ اہمیت دی تھی ظاہری بات ہے اگر آپ کا انٹرس کسی چیز میں سب سے زیادہ ہوتا ہے تب ہی آپ اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں موڈل حلیمہ عدن نے مزید کہا ہے کہ ہجاب اونڈنے والی خاتون کی حیثیت سے میرے سفر میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں حلیمہ صاحبہ آپ ہجاب کریں یا نہ کریں ہر وہ شخص چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اگر وہ فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں اتاؤ چڑھاؤ آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو ہاں اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ ہولی وڈ میں کام کر رہا ہے یا بولی وڈ میں کام کر رہا ہے تب اس کو مسائل زیادہ پیش آ سکتے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ فیشن کی سنت میں اصل مسئلہ مسلمان خواتین سٹائلسٹ کے عدم موجودگی ہے دراصل وہ باہر کے ملک میں یعنی کہ ہولی وڈ میں موڈلنگ کرتی ہے اور ہولی وڈ میں ایس سچ کوئی سٹائلسٹ ہے نہیں جو کہ مسلمان ہو تو اس لیے ان کیلئے ہجاب پہننا انتہائی اہم ہے لیکن ان لوگوں کیلئے ظاہری بات ہے جو امریکی موڈلز ہیں یا امریکی جو سٹائلسٹ ہیں وہ ہجاب کی اہمیت کو اتنا خاص نہیں سمجھتے یاد رہے کہ حلیمہ ادنکینیا میں ایک مہاجر کیمپ میں سومالی والدین کے ہاں پیدا ہوئیں اور چھ برس کی عمر سے امریکہ منتقل ہو گئی تھی تو اگر اب دیکھا جائے تو ایک اور موڈل نے شو بیز انڈرسٹری کو خیرہ بات کہہ دیا ہے ریزن یہ بتائی ہے کہ وہ اب اپنے مذہب کے طرف زیادہ رجحان دینا چاہتے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی یہ جذباتی فیصلہ ہے یا واقعی ہی وہ مذہب کو زیادہ سیریس لینا چاہتی ہیں یا پھر کچھ مہینوں بعد یا کچھ سالوں بعد یا ہو سکتا ہے چند دنوں بعد وہ دوارہ رنوے پر موڈلنگ کرتی بھی نظر آئیں گی اس طرح کی مزید اپڈیٹیٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے